کہا ٹھیک ہے مولانا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے انہوں نے کہا آپ لوگوں کو وضوح آتا ہے کہا نہیں وضوح کیا ہوتا ہے اب کہتے ہیں مولانا کہ گاؤں میں تین سو چار سو لوگ تھے اب ایک ایک کو سکھاتا تو دن کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو کہا تمہارے گاؤں میں کوئی نہر ہے وہاں آؤ میں تجھے سکھاؤں کہاں مولانا گاؤں میں سامنے ایک نہر ہے مولانا نہر کے کنارے لے گئے اور انہوں نے حضوح کی ترتیب سکھا دی کہا قلی کرو قلی کی ناک میں پانی ڈالو پانی ڈالا چہرہ دو چہرہ تو یادایاں بایاں بازو سر کا مسہ کیا اب مولانا پاؤں کا مسہ کرنا چاہتے تھے اب کیونکہ نہر کے کنارے پانی اٹھایا تو زمین گیلی ہو گئی بیچارہ مولوی صاحب جیسے پاؤں کا مسہ کرنا چاہتا تھا تو مولوی کا پاؤں پھسلا سیدھا نہر کے اندر قوم تھی جاہل قوم کو پتا نہیں تھا مسہ کیا ہوتا ہے وہ تو مولوی کو فالو کر رہے تھے نا وہ تو مولوی صاحب کو فالو کر رہے تھے اور مولوی پانی میں جیسے گرہا ان سب نے سمجھا یہ بھی وضو کا حصہ ہے تو ساری قوم پانی کا جب جاہل قوم کا مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے